بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بی ایس ایجوکیشن کے لیکچر 3 کا پارٹ 2 ہے چونکہ ہمارے لیکچر میں دو حدیث پڑھ رہے ہیں پہلی حدیث پارٹ 1 میں آگے لیکچر نمبر 3 میں اور 4 میں یہ 3 کا ہی دوسرا پارٹ یہ حدیث ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاکہ تعمل ایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اسلام کے دین ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا اس نے ایمان کا مزہ چک لیا اس کا لفظی ترجمہ سمجھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو انہو بے شک وہ کہتے ہیں سمیع میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذا کا چک لیا تام الایمانی ایمان کا مزہ من اس شخص نے راضیہ جو راضی ہو گیا باللہ اللہ پر ربا اس کو رب مان کر وبالاسلامی اور اسلام کو دینا دین مان کر وبمحمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولا رسول مان کر یعنی جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا اور اس پر راضی ہو گیا یعنی اللہ پر رب مان کر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا دل سے بھی اور تصدیق بالقلب زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور وہ میرے لئے کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اور دین اسلام کو بطور دین اسلام کو اختیار کر لیا اور اس نے یہ سمجھ لیا مان لیا خوش ہو گیا کہ یہی راستہ جنت کے طرف جاتا ہے اور اسی راستے پر چل کر میری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو اس نے ایمان کا ذیکہ چکھ لیا راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قنات کرنا کافی جاننا اور کچھ نہ چانا تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کشی اور کو طلب نہ کرے اور اسلام کے سوا کشی اور کو طلب نہ کرے یعنی کفر کے راستوں پر نہ چلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق اپنی زندگی کو گزارے جس شخص میں یہ صفات ہوں گی بے شک اسے ایمان کی حلاوت مل گئی اور اس نے ایمان کا ذیکہ چکھ لیا قاضی آیاز رحیمہ اللہ نے کہا ہے کہ مزہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہوگا اور اس کے دل کو اتمنان ہوگا اس واسطے کے جب وہ ان چیزوں سے راضی ہوا تو یہ دلیل ہے کہ اس کے کمالِ معرفت اور نفاذِ بصیرت کی اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی خوش ہوگا اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے جب راضی ہوتا ہے تو اس پر آسان ہو جاتی ہے اسی طرح جب مومن کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو تمام عبادتیں اور عطاعتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں اور لذت وہ اسے دیتی ہیں اللہ سے راضی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کی قضاء اور قدر پر راضی رہے دکھ اور تکلیف میں مسئیبت میں اس کا گلہ شکوہ نہ کرے اور دینِ اسلام پر راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسلام کے حکام پر مضبوطی کے ساتھ وہ عمل شروع کر دیں کفر کی رسومات کے قریب بھی نہ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے بدعات سے دل میں بغض رکھیں اس سے دور رہیں اور جس شخص کو بھی یہ باتیں حاصل ہو گئیں اس نے ایمان کا ذیکہ چک لیا اور یہی وہ انسان کے بنیادی اقایت کا عصہ ہے اور اسی سے انسان چلتے ہوئے کامیاب ہو جائے گا موسیقی